پاک بحریہ اور جیپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مابین مشترکہ بحری مشک کا نقاد ہوا بحری مشک میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس زلفکار اور جیپانی جہاز اونامی کی شرکت ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس مشک کا مقصد دونوں ممالک کی بحری افواج کے مابین تعلقات اور آپریشنز کو مزید فروغ دینا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحری مشک میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس زلفکار اور جیپانی جہاز اونامی نے شرکت کی مشک کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا بھی نقاد کیا گیا یہ بحری مشک سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحقام کے لیے پاک بحریہ کے عظم کی اکاسی کرتی ہے اس مشک کا مقصد دونوں ممالک کی بحری افواج کے مابین تعلقات اور آپریشنز کو مزید فروغ دینا ہے دوسرے جانے پاک بحریہ میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب بودھ کے روز نیول ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں ہوگی تقریب میں پاک بحریہ کے نئے امیر الباہر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کمانڈ سنبھالیں گے نئے امیر الباہر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی پاک بحریہ کے باعث میں سہبرہ ہیں ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے 1985 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا اور پاکستان نیوی اکیڈمی سے اعزازی شمشیر بھی حاصل کی ایڈمرل محمد امجد خان نیازی متعدد کمانڈ اور سٹاف عوضوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ کمانڈر نیوی وار کالج لاہور کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈر کراچی کے فرائض سرانجام پہ چکے ہیں